تو دیجٹر گروگل میں میں اس رکھاؤں تو آپ لوگ سب کا ایک بے پیسے سواد کرتا ہوں دوستو آپ کے اپار ریکوست سے پھر سے میں لے کے آیا ہوں شاوانی بگیاں یعنی جنرل سائلز کا پانچوہ شیشن یا آپ کے آنے والے اگزام چاہے ریلوی ہو ایس سی ہو پیشی ایس ہو یا جو بھی گورنمنٹ اگزام کے تیاری کریں ان سارے اگزام کے لیے بہت مہتبور شابیت ہو سکتا ہے اس کے پہلے بھی میں نے اس کے چار سیسن اپلوڈ کی ہیں لاکھوں دوستو نے دیکھا اگزام میں بہت زیادہ فائدہ ہی ہوا آپ بھی ان کا فائدہ لیجئے ان کا لنک پہ ڈسکریشن باف میں دے دوں گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا شیشن آج کا پہلا پرشن ہے کہ وائیو منڈلی اے گھٹناوں کے اجھن کو کیا کہا جاتا ہے یعنی study of atmospheric phenomenon is called اسے یہ کہا جاتا ہے astrology یا تو میٹرولوجی سسمولوجی یا تو astronomy تو صحیح اتر ہے وائیو منڈلی اے گھٹناوں کی اجھن کو میٹرولوجی یعنی دشئے انترکش مجھان کہا جاتا ہے وائیو منڈلی اے گھٹناوں یعنی weather کے بارے میں جو جانکاری ملتی ہے کہ کب بارش ہونے والی ہے آنڈی توفان ان ساری چیزوں کی جانکاری ہمیں میٹرولوجی سے ملتی ہے تو دیفنیٹلی آپ کے مند میں یہ پرشن آئے گا کہ سر باقی چیزوں کی جو ہے ESF department کیا اجھن کراتی ہے جو تیس بھی جان بھی کہا جاتا ہے اس میں ہم لوگ گرہو نقشتروں کے بارے میں ادھن کرتے ہیں اور راسیوں کے ساتھ اسے اوریلیٹ کرتے ہیں آپ لوگ جب جو تیس ساستری کے پاس جائیں گے تو آپ لوگ کو گرہو نقشتروں کے مادین سے الگ الگ راسیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا تو میش وریش مکرکر سنگر کرنیا تولا ورشک مکر دینو یہ دیفرنٹ دیفرنٹ جو راسیاں ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہے گرہو نقشتروں کے پوزیشن کے انصار سے اور اس کا کیا ایفکٹ ہمارے سریر پر پڑتا ہے اس کے انصار سے ہمارے بھائی کی کلکولیٹ کیا جاتا ہے اسے ہی اسٹرولوجی کہا جاتا ہے سیکنڈ ہے میٹرولوجی جس کے بارے میں میں نے بتایا تھوڑے دیر پہلے کہ جتنے بھی ویدر فورکاسٹ ہیں یا تو کس طرح کی موسم رہنے والی ہے کہاں بارس آدھی ہے ٹوپان کہاں کس طرح سے آنے والی ہے ان سب چیزوں کی بارے میں جو سٹڈی کرتی ہے اسے ہی میٹرولوجی کہا جاتا ہے اگلا ہے سیسمولوجی سیسمولوجی میں لی جو سٹڈی کرتی ہے ارثقویک یعنی بھومکمپ چیزے کہا جاتا ہے بھوکمپ اس کے بارے میں کہ کہاں بھوکمپ آنے والی ہے کتنی تبرتہ کی بھوکمپ ہے ریکٹر پیمانی پر کتنی بھوکمپ ہے دوستہ آپ کے لئے ایک پرشن ہے کہ بھوکمپناپنی کے لئے ہمیں کس مسین کا پریوک کرتے ہیں اور اس مسین کا جو ہے جس مسین کا ہم لوگ پریوک کرتے ہیں اس کا آوستکار کس نے کیا تھا آپ لوگ جرور مجھے کا ونبکس پر کمٹ کیجئے تو یہ ہو گئی سیسمولوجی جس میں کی مکہتیں ہم لوگ بھوکم کے بارے میں جانتے ہیں اس میں دو طرح کے ویب ہوتے ہیں ایک تو لانگ ویب ہوتا ہے اور سوٹ ویب ہوتا ہے سوٹ ویب میں زیادہ ہانی ہوتی ہے ان ویب کے بارے میں بھی ایجن کرتے ہیں کہ کس طرح سے ویب ہے ریکٹر پیمانی پر ہم لوگ جانچ کرتے ہیں کہ کتنے ویب کی انٹینسٹی تھی اور کتنی ہانی ہوئی انچیوں سے تو ان سب چیزوں کی جو سٹیڈی کرتے ہیں اسے سیسمولوجی کہا جاتا ہے اگلا ہے ایسٹرانومی ایسٹرانومی مکھیتہ فیجکس کی ایک پرانچ ہے اس میں مکھیتہ میتھمیڈکس فیجکس اور کیمسٹری تینوں ہی مکشت ہے اور اس میں مکھیتہ ہم لوگ ایولیوشن کی بات کرتے ہیں کہ الگ الگ جتنے بھی گرہ نقشت رہے اس کی اتپتی کیسے ہوئی چاہے پرتوی ہو چاہے منگل گرہ ہو شوری ہو جتنے بھی گرہ ہیں ان سارے گرہوں کی اتپتی کے بارے میں ہم لوگ جاننے کی کوسس کرتے ہیں اور ان سے جڑے جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو جانتے ہیں کہ ایک گرہ کے ساتھ دوسری گرہ کا کیا کوریلیشن ہے چاہے وہ گرہویٹیشنل ویب ہو بلیک ہول ہو ان سارے چیزوں کو جو اسٹڈی کرتی ہیں اسے ہی ایسٹرومی کہا جاتا ہے اگلا پرشن ہے بہت ہی انپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی باڈی جو ہے وہ چار ڈگری سیلسیس میں تیار رہی ہے تو اگر اس کی ٹیمپریچر کو بڑھا دیا جائے تو اس باڈی پہ کیا افکت پڑے گا آپ کو بتانا ہے کیا ہے اے باڈی فلوٹس ان ٹھوڑ ڈگری واجر اے ٹیمپریچر ریزز ہنڈر ڈگری تین وڈ تیفکٹ ان ایٹس باڈی فنس وہ کیا ہوگی وہ باڈی ڈوب جائے گی یا تو کوئی چینج نہیں ہوگا اس میں یا تو سریر کا آدھا ایسٹہ ڈوب جائے گا یا سریر ستندھ روپ سے تیارتا رہے گا تو کیا افکت ہوگا اگر ٹیمپریچر کو انکریز کر دیا جائے تو صحیح اتر ہے اگر ٹیمپریچر کو انکریز کر دیا جائے یعنی چار ڈگری سیلسیس سے بڑھا کر اسے ہنڈر ڈگری سیلسیس کر دیا جائے تو وہ باڈی کیا ہوگی سنگ ہو جائے گی یعنی ڈوب جائے گی تو اس کے کارن کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کے پیچھے کیا فیجس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیا کارن ہے کہ ٹیمپریچر انکریز ہونے سے وہ ڈوب جائے گی تو باڈی جب چار ڈگری سیلسیس پہ اس وقت جو ہے اس کے دینسیٹی الگ تھی کیا تھی اس وقت اس کے دینسیٹی جو ہے میکسمن تھی پر جیسے ایسے ہم لوگ اس کے ٹیمپریچر کو انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے چار ڈگری سیلسیس پہ وہ باڈی فلوٹ کر رہی تھی پر اگر اس کے ٹیمپریچر کو ہم لوگ انکریز کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا ساتھ ساتھ اس کے دینسیٹی میں ڈکریمنٹ ہوتے جائے گی یعنی جتنی چار ڈگری سیلسیس میں اس کے دینسیٹی تھی جیسے ٹیمپریچر کو انکریز کردیں گے اس کے دینسیٹی ڈکریز ہوتے جائے گی تو کیا ہوگا دینسیٹی ڈکریز ہونے سے کیا ہو جائے گا وہ پانی جو ہے وہ اور زیادہ کیا ہو جائے گا ترل ہو جائے گا جسے کہتے ہیں tight ہو جائے گا جس کے خررن سے body easily ڈوب جائے گی یہاں پہ 4 degree Celsius میں body تیل رہی تھی پر جیسے ہی 100 degree Celsius پہنچ جائے گا تو اس کی density کیا ہو جائے گی decrease ہو جائے گی جسی قرارن سے body کیا ہو جائے گا sink ہو جائے گا یا ڈوب جائے گا تو اس کے پیچھے کمی کے قرارن اس کا density ہی ہے آپ کو بتا دوں 4 degree Celsius میں body کا جو ہے کیا ہوتا ہے اس کی density سب سے زیادہ ہوتی ہے یا maximum ہوتی ہے اسی قرارن سے body float کرتے رہتی ہے اگلا پرسن ہے کہ آپ لوگ سبھی کے گھروں میں ٹی وی ہوگی تو آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ٹی وی میں جتنے بھی کلر یوز ہوتے ہیں ان میں primary color کون کون سے ہے یعنی جسے کی پریوکت پراتھ میں رنگ کون کون سا ہے ہرا پیلا بیگنی ہے بیگنی لال سنترہ ہے یا تو نیچے لکھے options میں سے کون سا اس کا primary color ہے آپ کو بتانا ہے رنگین ٹی وی میں یعنی color ٹی وی میں تو صحیح اتر ہے color ٹی وی میں جو primary color ہوتے ہیں وہ نیلا ہرا اور لال ہوتا ہے یعنی red green اور blue باقی جتنے بھی color ہوتے ہیں ان سارے color کو combination کر کے بنایا جاتا ہے اسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ red ہے یہ green ہے blue ہے اس میں سے red اور green کو جب ملائے جاتا ہے تو yellow بنتی ہے blue اور green کو ملانے سے blue بنتا ہے دیکھئے deep blue اور green کو ملانے سے light blue سے sky blue بنتی ہے جبکہ red اور blue کو بنانے سے کون سا color بن جاتا ہے یہاں پر pink color بن جاتی ہے اس طرح سے combination سے ہی different color بنائے جاتے ہیں سو primary color کون سی ہوتی ہے blue green اور red is the primary color and remaining color is made by this primary color only سو کون سی color ہوتے ہیں جو color television میں یہ تین color کو ہی mainly primary color کہا جاتا اس کا use ہوتا ہے color television میں تو یہ تو تھی color television کی بات آگے بڑھتے ہیں ایک پرشن ہے کہ ایک دنط چکستر کے دربن میں کیا use ہوتا ہے یعنی جب اب dentist کے پاس جاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے وہ ایک اس طرح سے کانچ کا use کرتا ہے آپ کو دانت کے کیڑے یا دانت کے infection جو بھی ہونے دیکھنے کے لیے تو آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ dentist کا mirror جو ہوتا ہے وہ اس میں کس طرح کا mirror ہوتا ہے وہ ایک cylindrical ہوتا ہے plane convex یا concave mirror ہوتا ہے تو صحیح اتر ہے dentist کے جو mirror ہوتی ہے یعنی دنچ چکستر کا جو درپن ہوتا ہے وہ ایک concave mirror ہوتا ہے یعنی جسے outal درپن کہتے ہیں مکھیتا اس درپن کا کام ہوتا ہے magnified کرنا کسی چیزوں کو بڑا دیکھنا اور upright image کرنا یعنی بہت سارے بڑے جگہوں کو ایک چھوٹے جگہوں میں compose کر دینا انہیں converging mirror کا کام کرتی ہے جسے dentist جس mirror کا use کرتے ہیں اس لئے یہ جو mirror ہوتی ہے وہ ایک concave mirror ہوتا ہے اگلا پرسنہ اگن فیجکس سے ہے کہ ایک ویکتی اگر کوئی پتھر کو لات مارے تو اسے چوٹ لگتی ہے definitely اگر آپ کسی پتھر کو لات ماریں گے یا hit کریں گے تو صحیح اتر ہے دوستو اس کے پیچھے کا مکھے کارن اس کا reaction ہوتا ہے یعنی اگر فیجکس کی بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا فیجکس میں جو motion ہے اس کے تین نیم ہوتے ہیں نیوٹنز کے تین نیم ہے نیوٹنز first law second law and third law so third law کے انوشار سے یہ define کرتا ہے نیوٹنز کی every action has equal and opposite reaction یعنی اگر آپ کسی چیز کو دھکا دیتے ہیں تو جتنی جو سے آپ دھکا دیں گے وہ object بھی equally اور opposite direction میں آپ کو دھکا دے گا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ نیوٹنز third law ہے اسی نیوٹنز third law پہ جتنے بھی jet engine ہے thrust engine ہے ساری engine کام کرتی ہے rocket جو اوپر جاتا ہے وہ بھی اسی نیوٹنز third law پہ کام کرتا ہے اسی کارن سے نیچے جو دھوان جو چھوڑتا ہے وہ یا تو gas hot کیسے چھوڑتا ہے اسی وجہ سے وہ rocket اوپر جاپ آتا ہے تو نیوٹنز third law کہتے ہیں have the action as an equal and opposite reaction تو اسی equal and opposite reaction کے قارن جب آپ کسی object پہ لات مارتے ہیں تو جتنی جو سے آپ اسے لات ماریں گے اسی جو اتنے ہی طاقت سے وہ بھی آپ کو equally and opposite reaction کے انصال سے آپ کو بھی تھکا دے گا جس کے قارن سے آپ کو چھوٹ لگتی ہے تو یہ تو بات ہوگی نیوٹنز کے third law کی جب بات آئی ہے third law کی تو چلیے کیوں نہ first second law بھی ہم لوگ دیکھ لے کیونکہ بہت ہی important ہے یہ نیوٹنز نے مکہت مکہتہ تین law دیا تھے ایسے تھے نیوٹنز کا ہماری physics میں بہت ہی important یوگدان ہے اور اس کے تین law کو بہت ہی important مانا جاتا ہے اور exam میں بہت بار پوچھے بھی جاتے ہیں نیوٹنز لے جو first law دیا جسے inertia law کہا جاتا ہے یعنی اس law کے انصال سے اگر کوئی object rest میں ہے یعنی رکی ہوئی ہے تو وہ رکا ہی رہنا چاہتا ہے یعنی اسی اسطان پہ رہنا چاہتا ہے اور اگر کوئی object motion میں ہے یعنی move کرتے جا رہی ہے تو وہ move ہی کرتے رہنا چاہتا ہے وہ رکنا نہیں چاہتا ہے تو یہ نیوٹنز کا first law تھا اس کے example کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا گاڑی یا بسوں میں جب وہ گاڑی چلتے رہتی ہے اجانک جب وہ سے break مارا جاتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں سامنے کی اور آپ کو دھکا لگتا ہے یعنی وہ move کرتے رہنا چاہتی ہے اسی کو inertial motion کہتے ہیں یعنی جسے جڑپتوں کا سندھانت کہا جاتا ہے یہ نیوٹنز first law define کرتی ہے second ہے Newton's second law Newton's second law ہے وہ momentum کے بارے میں بتاتی ہے یوکھا کیا کرتی ہے second law force equal to کیا ہوتا ہے mass into acceleration f equal to m into a یہ نیوٹنز second law کے derivation ہے اور نیوٹنز third law کے بارے میں میں نے بتا ہی دیا وہ کیا کہتی ہے every action has an equal opposite reaction یعنی آپ جتنے تیجی سے کسی چیز کو دھکا دیں گے وہ بھی اتنی ہی تیجی سے آپ کو دھکا دے گا پر difference کیا ہوگا کہ opposite direction سے آپ کو دھکا دے گا تو ہی نیوٹنز third law اگلا پرسن ہے کہ ایک سپر کنڈیکٹر دوارہ پرابط اچھے تم دھاپمان کیا ہوتا ہے یعنی highest temperature پر سپر کنڈیکٹر کتنا ہوتا ہے 24 کلوین 138 کلوین 150 یا 300 کلوین تو صحیح اترہ سپر کنڈیکٹر کا highest temperature ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوستو کتنا 138 کلوین ایک سپر کنڈیکٹر highest 138 کلوین تک achieve کر سکتا ہے تو سب سے پہلے جب سپر کنڈیکٹر کی بات آئی ہے تو دیفنیٹلی آپ کے مند میں ہوگا اسے پتا ہے ٹھیک ہے جنہیں نہیں پتا ہے انہیں بتا دو سپر کنڈیکٹر کیا ہوتا ہے سپر کنڈیکٹر ایک ایسا object ہے جس کے اگر resistivity کی بات کی جائے تو resistivity zero ہوتی ہے یعنی آپ کو پتا ہے کہ ہر object کی resistance ہوتی ہے یعنی جب electricity flow رو کرتی ہے تو اسے روکنے کے لئے جو کام کرتی ہے اسے resistence کہا جاتا ہے پر super conductor کا resistance جو ہے وہ zero مانا جاتا ہے اس میں highest temperature کی بات کی جاتی ہے کہ ہائی تیمپریچر جو ہوتا ہے super conductor کا 30 kelvin ہوتا ہے یعنی 9 minus 243 point 2 degree centigrade ہوتا ہے جیتنا high جیسے hi super conductor کہا جاتا ہے یعنی high temperature super conductivity کہا جاتا ہے 138 degree kelvin کو کیوں کہا جاتا ہے 138 degree نہیں 138 kelvin کو اس hi high temperature super conductor کہا جاتا ہے اس میں کچھ extraordinary features increase ہو جاتے ہیں اس کے magnetic property میں increment ہو جاتی ہے اور بہت سارے جو technological application ہے اس میں use کیا جا سکتا ہے باقی اگر detail میں آپ لوگ کو بادل کے تیارنی کی پیچھ مکھ تا اس کی density یعنی کھنک تو اس کے پیچھے کا مکھ کارن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بادل بنے چھوٹے چھوٹے liquid water droplets سے بنے ہوتے ہیں جب sun rays کسی liquid atmosphere پہ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے ویپرائیز ہوتی ہے اور ویپرائیشن کے کارنسی یہ جو air ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ air بھی humid ہو جاتی ہے اور گرم ہونے کے کارنسی آپ کو پتا ہے اور واپس بارس کروا دیتی یہ مجھ بارس کا بھی phenomenon ہے اور بادل بھی تیارتے رہتے ہیں اس قارن سے پیچھے مجھ کے قارن ہوتا ہے اس کے density کا بادل میں کیا ہوتا ہے بادل کا تاپمان ہوتا ہے آس پاس کے تاپمان سے زیادہ ہوتا ہے اس ی نوبل پرائیز بھی ملی تھی بھارت کے سیوی رمن جو فیس کے تھے تو رمن ایف یا تو جسے رمن برباہو کہا جاتا ہے کس کے مائنم سے گزرنے والے پرکاس کارونوں کی آدھارت ہوتے ہیں یعنی کس طرح پرکاس کے بات جا رہی رہی تو آپ کے من جو پتا ہے سکیٹرنگ ہوگی لائٹ کی الگ 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 دائریکشن میں سکیٹر ہوگی تو یہ اس کے بات سکیٹر ہونے کے بات جو لائٹ کی جو کی کہ کہیں گ اس کی ریڈییشن جو ہوگی اس میں چینجز آگی یعنی بتا دو کہ یہ آرژینل آپ کی لائٹ ہے جو گر رہی ہے اس کی اگر فرکونسی اے ہے تو ریفلیکٹ کرنے کے بعد الگ جو سکیٹرنگ لائٹ جو جائے گی اس کی فرکونسی کوئی جروری نہیں اے ہوگی کوئی الگ الگ فرکونسی بھی ہو سکتی یعنی آرژینل فرکونسی سے اس کا ورییشن ہو سکتا ہے اسی کے بارے میں بتایا تھا رامن نے اسی کو رامن ایفکٹ تھیوری کہا جاتا ہے یہ جو ریفلیکٹ فرکونسی ہے انسیڈنٹ ہونے کے بعد جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے یا تو سکیٹرڈ ہے جس ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے آرژینل سے یہ بتایا تھا اسے ہی رامن ایفکٹ کہا جاتا ہے اس رامن ایفکٹ کے لیے انہیں 1930 میں جو نوول پرائز سے بھی سمانیت کیا گیا تھا اور یہ جو رامن ایفکٹ ہے وہ بہت جیادہ کام آئی تھے کس کے لیے قانٹم تھیوری جو لائٹ کی قانٹم تھیوری ہے اسے پروپ کرنے کے لیے تو اتر کیا تھا دوستو ہمارے رامن ایفکٹ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے لائٹ کی نوٹ آن لی ایک مطلب پریزم کے بارے میں ہیرہ اور ترنگ کے بارے میں بلکہ جتنے بھی پار درسی مائدے میں سب کے بارے میں بات کرتی ہے اگلا پرسن ہے چاند کے بارے میں چندرمہ پر کوئی وائیو منڈل نہیں ہے اس کی پیچھے ملکھے کارن کیا ہے آپ کو بتانا ہے نیچے لکھے افسنس میں سے تو صحیح اتر ہے دوستو چندرمہ میں اگر کوئی ایٹموس نہیں ہے تو اس کا موکھے کارن ہے اس کی اس کے بیلوس سٹی جو ہوتی ہے وہ مولیکول جو ہوتی ہے اسی کارن سے چندرمہ میں کوئی بھی ایٹموس پیر نہیں ہونے کے کارن ہی وہاں پہ کوئی وائٹر نہیں ہے آئیس نہیں ہے جس کے وجہ سے جیسے کوئی فوٹ پرنٹ اگر بارس آتی ہے ہوائیں چلتی ہے پر وہاں پہ مٹ تی نہیں ہے ویسے ہی رہتی ہے جس کے بارے جس چندرمہ کے جو ایٹموس پیر ہے جس ہمیشہ کالا رہتا ہے تو آپ لوگوں نے سمجھ گئے دوستو کہ چندرمہ میں کوئی وائی ونڈل نہیں ہے تو اس پیچھے اس کا مکھ کارن کیا اس مال جی سے دینوٹ کیا جاتا ہے چندرمہ کی جو ارث سے بہت کم ہے یعنی وان بے سکس ہے تو اس ایس ایٹموس پیر میں ٹکا ہوا نہیں رہتا ہے کیونکہ اس لئے اس کے ایٹموس پیر سے باہر چلا جاتا ہے جیسی کارن سے کوئی ایٹموس پیر نہیں ہے جب کی ارث کی اس کے جی جی پانی کہنے ہی دوستو سوری کیروسین کی دنسٹی جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اس کمپیرٹ ٹو پانی وارٹر جس کے کارن سے جیسے آپ کو دیکھ پا رہے ہیں دنسٹی کم ہونے کے کارن سے کیروسین جو ہے پانی کو پر پلوٹ کرتے رہتی ہے ملکہ دے اس کے پیچھے اس کا دنسٹی ہی ہے دیکھئے یہ ساتھ دنسٹی کی ہی بات ہے یہاں پر سب سے دار دنسٹی ہنی کی ہے پھر کون سرپ کی ہے پھرڈزوپ کی ہے پھر وارٹر ہے پھر ویژیٹیبل آئل ہے اس کے قارن سے یہ الگ الگ سرفیز بنا دیتی ہے سب سے کم دنسٹی ویژیٹیبل آئل کی ہے پھر وارٹر کی پھر دیسوپ کی پھر کون سرپ کی پھر ہنے کی اس کے بیئے سے الگوری لیئر کا فورمیشن ہو جاتا ہے تومیے कیو کارن جو کیروسین فلوٹ کرتی ہے وارٹر کے اوپر تو دینسیٹی ہوتی ہے کہ دینسیٹی جو ہے کیروسین کی بہت کم ہوتی ہے واتر سے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا پرشنہ ہے کہ کس ٹیمپریچر پہ یعنی اٹ ویچ ٹیمپریچر دینسیٹی آف واتر اس میکشیمم کس تاپمان پہ پانی کا گھنٹو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا دوستو کہ سب سے زیادہ جو ہے گھنٹو ہوتا ہے چار ڈگری سلسیس پہ اور چار ڈگری سلسیس پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے وولیوم جو ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے اس وولیوم سب سے کم ہوتی ہے اور اسی کارنسے دینسیٹی جو ہے چار ڈگری سلسیس پہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اگر گراپ میں ہم لوگ دیکھ پہ رہے ہیں تو میکشیمم دینسیٹی جیسے آپ لوگ دیکھ پہ رہے ہیں کہ اس پہ ہیں چار ڈگری سلسیس پہ اور وولیوم جو ہے چار ڈگری سلسیس پہ کتنی ہوتی ہے minimum ہو جاتی ہے اور density maximum ہو جاتی ہے الگ الگ اگر temperature پہ ہم لوگ density کو compare کریں تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ 4 degree Celsius پہ density 1 ہے اور جیسے سے ہم لوگ temperature کو increase کر رہے ہیں 4 سے 10 degree Celsius پہ پہنچ رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں density decrease ہوتے جاری ہے 0.9997 ہے 9982 ہے یہاں پہ دیکھیں density کیا ہو رہی ہے decrease ہو رہی ہے جیسے کہ ہم لوگ temperature increase کر رہے ہیں اور ادھر بھی جیسے ہم لوگ minus میں جاتے ہیں 4 degree Celsius اگر temperature کو decrease بھی کرتے ہیں تو اس condition میں بھی ہماری کیا ہوتی ہے density decrease کرتی ہے both condition میں temperature decrease کرے گی اسی قرآن سے 4 degree Celsius پہ density جو ہے وہ maximum ہوتی ہے اور volume جو ہے وہ minimum ہوتی ہے